فرحان منحاج کا سلام ہو عمران خان کے تین ایسے فیصلے جس نے پی ڈی ایم کی کئی دہائیوں سے تجربہ کار سیاسی پندتوں پہ شامر پر مشتمل پی ڈی پاکستان ڈیموکریٹنگ الائنس کو شکست فاش دی بظاہر یہ تین فیصلے دیکھنے والوں کی نظر میں ایک کمزور فیصلے نظر آتی ہوں گے لیکن یہ انتہائی مضبوط اور ہوش میں کی ہوئے سیاسی بسات کی شطرنج میں ایک ایسی سیاسی چالے ہیں جس نے پی ڈی ایم کے تین کئی دہائیوں سے سیاست کے اپنے آپ کو سب سے بڑے کھلاڑی جاننے والے زرداری نواز شریف اور مولانا فصل الرحمن کو شکست فاش دی ہے نہ صرف ان تینوں کو بلکہ ان کے سہولتگاروں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہر فیصلہ یا پاکستان میں ہر حکومت پاکستان میں ہر عمل ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا ان کو شکست فاش دی ہے پہلا فیصلہ عمران خان کا تب آیا جب پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں منحریف عرقین کی خالی ہوئی نشتوں کے زمنی الیکشن میں اکثریتی نشستیں جیت کر پنجاب میں واضح اکثریت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی تب سیاسی پندت یہ سمجھ رہے تھے پاکستان ڈیبیوکرٹک الائنس کے جو بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں جنہوں نے کئی دہائیاں سیاست میں لگا دی ہیں وہ سر چوڑ کر بیٹھی تھی اور اس فیصلے کی منصدر تھی کہ عمران خان جوش میں آ کر فتح کے نشے میں مست ہو کر فیصلہ کریں گے کہ اب ہم پنجاب کی حکومت نہیں بناتے بلکہ ہم پنجاب کی اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا عمران خان نے چودری پرویز الائی کی وزیر اعلیٰ کی طور پر مقرری کو کہ انتخاب کی حمایت کی اور انتخاب کی طرف چلے گئے اور چودری پرویز الائی کو وزیر اعلیٰ بنایا حالانکہ دوست مزاری نے پہلے بیچ میں گند کرنے کی کوشش کی لیکن کپریم کورٹ نے اس گند کو صاف کر کے پرویز الائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے بعد پرویز الائی عوامی خدمت میں لگ گئے اور عمران خان عوامی جلسوں میں لگ گئے یہ ایک ایسا موقع تھا پی ڈیم کا یہ خیال تھا عمران خان اکثریتی نشفتیں جیتنے کے بعد فتح کے نشے میں مست ہو کر جوش میں پنجاب اسمبلی توڑنے کا اعلان کریں گے اور پھر وفاق پنجاب میں اپنا گورنر تائلات کر کے گورنر راج لگا کر بقیہ مدت پوری کرے گی اور گورنر کے ذریعے وفاق کے ذریعے پولیس کو رداروں کو کنٹرول کر کے عمران خان کو سبق سکائیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا پنجاب میں پرویز الائی کی حکومت آگئی اور پرویز الائی عوامی خدمت میں لگ گئے پھر موقع آیا عمران خان پر حملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی جان بچا دی لیکن اس بات ایسا منظر ہوا کہ عمران خان نے جن پر الزام لگایا پولیس نے ان پر مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا عمران خان تمام معاملات کو بھانت گئے جانچ لیا کہ جن کے خلاف وہ مقدمہ درج کروانا چاہتا ہے پاکستان کی پولیس اور رداروں میں اتنی طاقت نہیں کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ کا درج کر لے یا ان کے خلاف کوئی انکوائری کرے یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ایک مرتبہ پھر آوازیں اٹھیں اور پی ڈی ایم کی سیاسی قیادت نے پھر سر جوڑ لیا کہ اب عمران خان تیش میں آکے پرویس علائی سے لڑائی کے بعد یہ حکومت ختم کرنے کا اعلان کرے گا گورنر راج لگا دیا جائے گا اور پھر گورنر راج کے ذریعے عداروں کو کنٹرول کر کے عمران خان کی پیش قدمی کو روکا جائے گا عمران خان نے اس موقع پر انتہائی صبر کا اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کو سپریم کورٹ لے جا کر پرویس علائی کو کام جاری رکھنے دیا اور حضورہ کو عوامی خدمت میں لگے رہنے دیا اور اپنی پیش قدمی جاری رہی اور اپنی آواز انٹرنیشنل میڈیا پر سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر اٹھاتے رہے یہ ہاں بھی عمران خان نے برداشت کا مظاہرہ کہا کیا اور کمزور صحیح لولی لنگری صحیح لیکن اپنی حکومت کو برقرار رکھا تاکہ ان کے کارکن آزادی کے ساتھ تحمل کے ساتھ پوری جوش کے ساتھ اپنی پیش قدمی جاری رکھیں عوامی رابطہ محیم جاری رکھیں عوام کے ساتھ رابطہ رکھیں ثانیہ نشتر کی ذرا عوامی خدمت جاری رکھیں وزرہ عوامی مسائل حل کریں ان کے حلقوں میں لوگ جو ایم پی ایم این ایس ہیں جن کو انہوں نے ٹکٹ دینے ہیں ان کو سرکاری سرپرستی ملتی رہے اور وہ اپنی پوزیشن پنجاب میں مستحقم رکھیں یہ فیصلہ بہت زیادہ بہتر نظر آیا وفاق کو دینے سے مراد نور لکھ کے دے دیے جادے یہاں یہ دوسرا بڑا تحمل والا فیصلہ تھا جس نے پی ڈی ایم کی کھلاریوں کو ایک مرتبہ پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور عمران خان یہاں بھی ہوش مندی کا مظاہرہ کردک کیا پھر تیسرا موقع آج آیا آج عاصم منیر کو بغیر کسی ترمیم کے آرمی چیف لگا دیا گیا آرمی چیف کی روائز صدر مملکت کو بھیج کر یہ کوشش کی گئی اور سب سر جوڑ کر ٹی وی پر اپنے کان درے اپنے ذرائع کے ذریعے یہ معلوم کرنے لگ گئے کہ عمران خان اب آرف علوی کو حکم دیں گے اس عمری کو رد کر دیا جائے روک لیا جائے واپس بھیج دیا جائے عدالت میں معاملہ لے جائے اور اس پر ایک بڑا تنازہ یا آئینی بوران کھڑا کر دیا جائے کیونکہ آسیم منیر کے حوالے سے سوشل میڈیا پر میڈیا پر یہ خبریں تھیں کہ یہ عمران خان نواز شریف کی براہ راست چوائز ہے یہ ایسا موقع تھا کہ ایک عمران خان تیش پہ آ کر یہ سب کر سکتے تھے لیکن ایسا کرنے سے عمران خان اور عدارہ بالکل آمنے سامنے آ جاتا اور ایسا کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا معاملہ عدالت میں جاتا عدارہ سامنے ہوتا اور عمران خان اور عدارہ کی براہ راست لڑائی ہو جاتی اور اگلا آرمی چیف شاید زرداری اپنی مرضی کا لے آتے جو عمران خان کو مستقبل میں اس کی پیش قدمی روکنے میں یا ان پر اپنا دعاو بڑھانے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن عمران خان نے یہاں بھی ہوشوندی کا سامن مزارہ کیا عارف علوی صاحب کو بلایا بلا کر مشاوت کی مشاوت کر کے اپنے کچھ پیغام ان تک مہنچائے اور اب یہ خبریں ہیں کہ وہ سمری تستخط ہو چکی ہیں ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور یہ عمل سموتلی مکمل ہو کر کسی بہران کے بغیر بند ہو گیا ہے اور جنرل آسی منیر پاکستان کی آرمی کے نئے چیف آف آرمی سٹاپ بن چکے ہیں یہ وہ تیسرا موقع تھا جہاں عمران خان نے ایک مرتبہ پھر ایک باؤنسر جو عمران خان کو دیا یا اس کو لوس بال جو عمران خان کو دی جسے عمران خان نے ہٹ مارنے کے بجائے ویلڈ ڈیفینڈ کر کے روک لیا اور ہوش مندی کے ساتھ ادارے اور خود کی لڑائی کا جو انصر پیدا ہونا تھا اس کو ختم کر دیا یہ وہ تیسرا فیصلہ ہے جس کا مستقبل میں عمران خان کی پیش قدمی بڑھانے میں فائدہ ہوگا اور عمران خان کے نیرٹیف کو اور عمران خان کو مزید تقویہ دے گا سیاست ہمیشہ ہوش مندی اور چالوں کا نام ہوتا ہے یہاں ہمیشہ جوش نہیں دکھایا جاتا کہیں آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کہیں آپ کو ایک قدم آگے جا کر لنا پڑتا ہے اس وقت تک جتنے فیصلے پی ڈی ایم نے کیے ہیں ان کو نقصان ہوا ہے اور جتنے فیصلے عمران خان نے کیے ہیں اس کو ان کا فائدہ ہوا ہے اقتدار کی کرسی پر چاست دان کے لیے یا سیاسی جماعت کے لیے اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا فتح نہیں ہوتی اس کی عوام میں مقبولیت عوام میں اس کے بارے میں رائے اور عوام ان میں اس کی حمایت اس کی اصل طاقت ہوتی ہے یہی جمہوری جماعتوں کا خاصہ ہوتا ہے عمران خان کو کسی کوئی بھی آرمی چیف لگے اس موقع پر جہاں اس کے ساتھ عوامی طاقت کھڑی ہو ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی مرضی کا آرمی چیف لگے یا اس کی مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی ہو یا اس کی مرضی کا کوئی جج ہو عوام کا فیصل جب آپ عوام کے فیصلوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو عوام پر ہی انحصار کرنا چاہیے اب تک تو عمران خان نے یہی ثابت کیا ہے ان تین فیصلوں میں کہ وہ پی ڈی ایم کے سرماوں سے بڑھ کر سیاسی چالوں کا سیاسی بسات کی سیاسی شطرنج کا بڑا کھلاڑی ہے آنے والے دنوں میں اس فیصلے کا کیا اثرات ہوتے ہیں وہ ہم ضرور دیکھیں گے اور اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ موجودہ آرمی جو اب نئے آرمی چیف فتائنات ہوئے ہیں ان کے لیے دو بڑے چیلنجز کیا ہیں جس کا پرزور عوام مطالبہ بھی کر رہی ہے اور اس پر ان کی ردیں مروں پالیسی کیا ہے وہ ان کی اگلی ان کی پاپولولٹی اور ان کے حوالے سے عوامی رائے بنائے گی